السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ عرصہ قبل آپ سے میں نے بعض قرآنی آیات کی صوفیانہ تفاصیر شیئر کی تھی کہ ان آیات کا تصوف میں یہ معنی بھی نکلتا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پھر ہمیں قرآنی آیات کی جب تفسیر بتاتے ہیں تو تفسیر صوفیانہ بھی بتایا کریں میں تفسیر صوفیانہ کبھی کبھی بتا دیتا ہوں ہمیشہ نہیں بتاتا کہ عام لوگ کبھی کچھ باتیں سمجھ نہیں پاتے بہرحال اس آیات مبارکہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک تفسیر صوفیانہ بھی آتی پہلے تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا اس کو میں تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر دیکھیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجھیں اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اسے پاکی ہے ان کے شرک سے تو اب اس میں جہاں پر مختلف اور باتیں آتی ہیں وہاں پر ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ احکامِ الٰہیہ کے نافذ ہونے کی جگہ حضراتِ انبیاءِ کرام ہے تفسیرِ صوفیانہ میں وہ اس بات کا آغازیوں کرتے ہیں یہ حضرات انبیاءِ کرام اللہ کے خلیفہ بلکہ دار الخلافہ یہ ایسی اہمیت رکھتے ہیں کہ کچھ احکام ان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں وہ ربانی احکام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ احکام ان کے دل سے جاری ہوتے ہیں بطورِ الہام وہ بھی ربانی ہوتے ہیں قرآن، فرمان، الہام سب ہی رب کی طرف سے ہیں اگر نبی کے پاس سے آ رہا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ما ينطق عن الہواء انہوا اللہ وحیوں یوحا یہ اپنے مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے جو کہتے ہیں اپنے رب کی وحی ہوتیوں سے بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر ان کا کوئی حکم کسی کے لئے قرآن کے خلاف بھی ہو تو اس کے لئے وہی حکم حکم ربانی ہے اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی نبی قرآن کے خلاف کیسے کہہ سکتا ہے بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص احکامات کچھ خاص لوگوں کو دیئے وہ ان کے لئے خاص تھے اور ان کا اطلاق عام پر نہیں ہے حالانکہ عام کا حکم آ چکا تھا مثال کے طور پر حضرت ابو خزیمہ انساری کی ایک گواہی دو گواہیاں بنا دی حضرت سراقہ کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت دی مولا علی کرم اللہ وجہ کے لئے فاطمہ تو زہرہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح منع فرما دیا تو یہ سب احکام ربانیاں ہیں اور اطاعت رسول میں داخل ہیں کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے تو جب اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ کا رسول تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا نہیں تو وہ جو کہتا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے اچھا غیر نبی جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا غیر نبی کتنا بڑا ولی ہو لیکن شریعت کے کسی حکم کو توڑ نہیں سکتا اگر وہ توڑے گا تو گناہگار ہوگا یہ سو صرف اللہ نے اپنے نبی کو ایتھارٹی دی ہے تو اسی لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ولی شریعت کا حکم نہیں توڑ سکتا وہ شریعت کا پابند ہوگا اگر اس طرح کے گمراہ پیر موجود ہیں آج کل کے زمانے میں جو مریدوں سے کہتے ہیں نماز نہ پڑو یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ گمراہ لوگ ہیں شیطنت ہیں ان کے پاس ان کے پاس ولایت نہیں ہیں تو یہ تو انبیاء کا معاملہ ہو گیا مگر اللہ کے دشمن احبار اور رہبان ان کی اطاعت کرنا انہیں ارباب من دون اللہ ماننا یہ شرک ہو گیا ان لوگوں کا متع مشرک ہے جبکہ نبی کا متع وہ تو پکا سچا مومن ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ عطیع الرسول اور اطاعت کرو رسول کی ٹھیک ہے اور جو کسی نبی کو اللہ کا بیٹا کہے اس نے بھی نبی کو الہی مان لیا تو وہ بھی یشرکون میں داخل ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا معادلہ یہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئی چیزیں ہیں یہ ان کی افواہیں ہیں تو نبی کی شاہ نور ہے اور غیر نبی کی شاہ نور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے حبیب ہیں اچھا جو اللہ کے ولی ہیں جو علماء حق ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث ہی سمجھاتے ہیں تو چونکہ وہ قرآن اور حدیث ہی آپ کو سمجھاتے ہیں اس کی فہم آپ کو دیتے ہیں تو وہ پھر سورة النساء کی آیا وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت آگئے تو اسی لئے کہا کہ انبیاء کی شاند دور ہے لیکن علماء اولیاء اور صالحین کی اطاعت یہ بھی این اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت کے زمرے میں آئے گی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رسول کی اطاعت سے مراد قرآن اور سنت کی پیر بھی ہے اور اولیاء امر کی اطاعت سے مراد علماء اور فقہا کی اطاعت ہے جو قرآن کریم کی آیت میں نے ابھی پڑھی کہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولیاء امری منکم تو حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا اس آیت پر یہ قول ہے کہ اولیاء امر کی اطاعت سے علماء اور فقہا کی اطاعت مراد ہے اور سننے دارمی میں باب الاقتداء باب الاقتداء بالعلماء کی تحت حدیث نمبر دو سو انیس کی تحتیات ہے اچھی طرح قرآن کریم ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سورة النحل میں یہ تو پہلے سورة النساء کی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی نا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و لیل امری منکم اب سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو اہلِ علم سے پوچھو نہ کہ ان سے پوچھو جنہیں علم نہیں دیا گیا یہ بڑی تفریق ہے یہ اسی لئے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ عالم میں اور معلومات دینے والے شخص میں فرق ہوتا ہے اس فرق کو آپ نے رکھنا ہے عالم اور ہوتا ہے اور معلوماتی آدمی اور ہوتا ہے علم اور ہے معلومات اور ہیں لوگ اس میں فرق نہیں کرتے وہ معلومات دینے والے کو عالم سمجھنے لگتے اچھا ایک اور مقام پر اللہ عزبجل فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل یہ سورة لقمان میں آیا مبارکات دی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة توبہ ہی میں فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کہ وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، اطاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پر چلیں ان سب سے اللہ راضی ہوا تو تفسیر خازن میں سورہ توبہ کی آیہ نمبر ہنڈرڈ کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے تو بکسرت احادیث میں بھی علماء کی اطاعت کی ترغیب دی گئی ہے ان میں سے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث رکھتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے صحابہ اکرام نے ارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی خیرخواہی کریں ارشاد فرمائے اللہ عز و جل کی اس کی کتاب کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں کے امام کی اور عام مومنین صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث آتی ہے اچھا اس حدیث کی شرح میں ہے کہ یہ حدیث ان اماموں کو بھی شامل ہے جو علماء دین ہیں ان کی روایت کی ہوئی احادیث کو قبول کرنا احکام میں ان کی تقلید کرنا اور ان کے ساتھ نیک گمان رکھنا ان کی خیرخواہی ہے اور یہ امام مسلم جس صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے امام نواوی نے شرح نواوی اس میں اس تفصیل کو انہوں نے کتاب الایمان میں بیان کیا ہے اچھا اسی طرح اگلی روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مومن کا دل ان پر خیانت نہیں کرتا ایک اللہ تعالیٰ کے لئے عمل خاص کرنا دوسرا علماء کی اطاعت کرنا اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا یہ مسند امام احمد کی روایت ہے یہ حدیث حضرت جبیر بن مطعم والی حدیث میں حدیث نمبر سکسٹین تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ان تھئی ایٹ اسی طرح آج کے درس کی آخری روایت پر پھر اس پر اختتام کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ میں وفات پانے والا ہوں علم ان قریب اٹھ جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے حتیٰ کہ دو شخص ایک فریضے میں جھگڑیں گے اور ایسا کوئی شخص نہ پائیں گے جو ان میں فیصلہ کر دے تو سنن الدارمی میں باب الاقتداء بالعلماء میں حدیث نمبر دو سو اکیس کی تحت یہ روایت آتی ہے تو باران آپ لوگوں کے اسرات پر میں نے اس کی کچھ آپ کو صوفیانہ نقات بھی بتائے اور بازے اور جو چیزیں میں شاید پچھلے دروس میں اس حدیث کے زمن میں اس آئیہ مبارکہ کے زمن میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکا وہ بھی شیئر کیا تو انشاءاللہ ایک طالب علمانہ کوشش تھی اس آئیہ مبارکہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں